آپ کا جو موقف ہے یہی موقف افغان طالبان کا بھی ہے اور اسلام آباد اور قابل کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہیں اور یہ جو لر اور بر یہ افغان کا نعرہ لگایا جاتے ہیں آج بھی آپ اسی پہ کہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے پاکستان ایک الگ ملک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختنخواہ کے صدر احمل ولی خان صاحب احمل صاحب افغان مہاجرین کا ایک بڑا معاملہ ہے دنیا بر کی نظریں ہیں اس معاملے کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اپنا ایک موقف ہے اس مسئلے کا آپ کو پائدار حل کیا نظر آتا ہے دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ہر ملک کے اپنے قانون ہوتے ہیں اور اصول ہوتے ہیں اور ہمیں انہی آئین اور اصولوں کے نیچے چلنا پڑتے ہیں افغان مہاجرین بدقسمت ہے میں تو یہی کہوں گا کیونکہ ان کا جو پچاس سال سے جو طریقہ کار ہوا ہے بدقسمتی سے نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے اب الیگل آپ کو پتہ ہے کہ کسی ملک میں بھی الیگل رہنا میرے خیال میں کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اور پھر ایسے ملک میں جہاں پہ تنازہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں پہ روزہ نہ حملے ہو رہے ہیں اور اس میں پہ روزہ نہ آ رہے ہیں کہ افغان شہری میں یہ نہیں کہتا کہ ہر افغان شہری اس میں ملک ہے اس میں سب ہمارے ہی لوگ ہیں لیکن ایک بھی ان میں افغانی آ جاتا ہے تو بیچارے سب افغانیوں پہ اس کا سارا جو نزلہ زکام ہوتے وہ نکلتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ خدارہ اپنے ریاست سے کہ بالکل الیگل لوگوں کو ملک سے باہر جانا چاہیے اور وہ الیگل جو بھی ہو الیگل اگر وہ ایران سے آئے ہو الیگل اگر اندوستان سے آئے ہو الیگل اگر بنگلہ دیش سے آئے ہو الیگل اگر افغانستان سے آئے ہو الیگل جو مطلب مہاجر جس کو ہم کہیں گے اور وہ پھر ٹھیک ہے وہ پھر جو بھی الیگل ہے ان سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہونا چاہیے نمبر دو ان کا مسئلہ پیار سے حال کر رہا ہے ان کو اب بیچے بالکل لیکن اس کا ایک ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ یہ افغان شہری یہاں سے واپس جائیں تو پیار کا پیغام لے کر جائیں نہ کہ پچاس سال رہنے کے بعد نفرت کا پیغام لے کر جائیں تو لہٰذا میں اپنی ریاست سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ ایسا عمل کرے جو عزت والا ہو وقار والا ہو جو ہمارے پختون روایت پہ برابر اترے اور ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے واپسی کا گوی آنے آپ کا جو موقف ہے یہی موقف افغان طالبان کا بھی ہے سوال آپ کا بڑا اچھا ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ اس کے علاوہ ہمارے کوئی ایک موقف ہو تو مطلب وہ جو افغان موقف ہے اس کو سننا چاہیے مطلب افغانیستان بھی ہے جیسی بات ہے آپ سنیں ابھی جو بھی ہو ریجیم سیلیکٹڈ ہے الیکٹڈ ہے امریکہ کی مرضی کے پاکستان کی لیکن ادھر ایک ہے تو اگر وہ یہی ڈیمانڈ کریں تو میرے خال میں کی خلال ڈیمانڈ نہیں ہے اس پہ بالکل مانوان عمل کر کے عزت کے راستے سے ان کو واپس اپنے ہوتے ہیں اور اسلام آباد اور قابل کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہیں صرف اسلام آباد اور قابل کے نہیں بلکہ ہم سایا جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھائیوں والے تعلقات تجارت والے تعلقات روزگار والے تعلقات اور یہ جو لر اور بر یہ افغان کا نعرہ لگایا جاتے ہیں آج بھی آپ اسی پہ کہیں افغان تو ہم قوم ہیں وہ تو ہم مرتے دم تک افغان لر اور بر کے ایک یہ افغان ہے ہم قوم ہیں وہ ہماری قومیت کا نعرہ ہے وہ ہماری قومیت نہ کوئی بدل سکتا ہے ہم افغان ہیں ہم پاکستان کے افغان ہیں وہ افغانستان کے افغان ہیں اور انشاءاللہ زبان اور خون سے ہم ایک ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے پاکستان ایک الگ ملک ہے ہم پاکستان کے افغان ہیں اور وہ افغانستان کے افغان ہیں لیکن ہاں افغان افغان ایک ہے ایک رسم ہے ایک رواج ہے ایک مذہب ہے ایک اصول ہے ایک باپ داد ہے تو لر اور بر یو افغان اس کا مطلب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ملکوں کو تقسیم کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان میں ہیں پاکستانی ہیں اور پاکستانی افغان ہیں بہت شکریہ